موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلا نظر دالتے ہیں سرخیوں پر دلبیہ کی گونج میں آزمین کا پہلا قافلہ حج کے لیے روانہ حجہوز اور ائرپورٹ پر روپ پر ور نظارے پورا سر ویدائی سنگا رڈی میں سنگویشورا پروجیکت کا وزیر حریش راو کے ہاتھوں سنگی پنیاد چھتیز گڑھ میں پانی دے نہیں سکتے تلنگانہ میں کانگریس بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کے ٹی آر کلزا یوم بہبود کو مورسی پیشے والے خانداروں میں فیقس ایک لاکھ روپے تخصیر کلیکٹر کانفرنس میں کم لاکر کائلان اخلیتوں کے خرص کا کوئی پرسان خال نہیں نظام پیٹ میں محلک کیمیکل سے کیک تیار کرنے کی فیکٹری کا پردہ پاش ایک شخص گرفتار اصل سرکھنا مفرور اور چمپا پیٹ میں دیوار کے مندم ہو جانے سے دوکمسین بچے زخمی حالت قطرے سے باہر اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ مانگنی، شادی، ولیمہ، بودھے پارٹیز، اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مانیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایکی کوہنور بینکٹ ہال تولی چوکی ہیدراباد سرین وستاس بائی پیرز کنسٹرکشنز اٹ آرامگر پیلر نمبر 307 جی ایچ ایم سی اینڈ ریڈا اپروف پروجیکٹ 3 & 4 بی ایچ کے فلات 30 پلس امنیتیز کے لیے سپریٹ 5 فلور ٹاور ایچ فلات 2 کار پارکنگ بینک لون اپروف پروجیکٹ 25% سے بکنگ بکایا دو سال کے آسان اکسار پر پیرز کنسٹرکشنز مہدی پٹنم ہائدراباد ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رتنہ دیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہیدراباد سرخیاں آپ نے دیکھی پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد و النعمت لکو الملک لا شریق لا تلبیہ کی گوجم حیدراباد سے آزمین کا پہلا قافلہ سعودی عرب روانہ ہوا شمسابات ائرپورٹ پر وزیر داخلہ محمد محمود علی حکومت کے مشیر ایک اے خان سدنشین ریاستی حج کمیٹی محمد صلی ڈیریکٹر اخلیتی بہبود و ایگزیکیٹیف آفیسر حج کمیٹی بی شفیو اللہ سدنشین مینورٹیز کمیشن تاریخ انساری سدنشین مینورٹیز فینانس کارپوریشن امتیاز اساق سدنشین ریاستی وغپور محمد مسیل اللہ خان شیخ الجامعے جامع نظامیان مفتی قلیل احمد ڈی سی پی سنٹر زون ایم بنکر تیشورلو ارکان حج کمیٹی دیگر آلہ سیویل و پولیس اہدداروں ائرلائنز و جی امار کے اہدداروں و ارکان سٹاف نے آزمین کو ودا کیا پہلی پرواز کے ذریعے ایک سو پچاس آزمین سفر حج پر روانہ ہوئے خبل ازی حج حوث نامپلیس سے ائرپورٹ روانکی کے وقت بھی تلبیہ کی گنجمی آزمین کو ودا کیا گیا اس موقع پر آزمین کے رشدار و احباب کی کسیر تعداد موجود تھی آزمین سے ملک و ریاست کے خوشحالی ترقی امن و امان کی برقراری کے لیے دعائے کرنے کی اپینے کی گئیں کئی آزمین اشکبار آنکھوں سے رخصت ہوئے وزیر فینانس حریش راو نے سنگمیشورم لیفٹ ایڈیگیشن پروجیک کا سنگ کے بنیاد رکھا دسویں یوم تاسیز تلنگانہ کے موقع پر چار شمبے کو یوم آپاشی کے طور پر منا گیا مومی پوجا کے بعد ہریش راو نے خطاب کرتے ہوئے کہا سنگمیشورم پروجیک کے لیے دو ہزار چھ سو تیر پن کروڑ روپے خرش کیے جا رہے ہیں اس پروجیک سے سنگہ رڈی زلے میں سنگہ رڈی اندول زہیر آباد اسمبلی حلقی جات کے دو لاکھ انیس ہزار اکر ذریع ارازی کو پانی فراہم ہوگا اس پروجیک کو ارازی دینے والوں کا پورا قیال رکھا جائے گا ان کی پوری مدد کی جائے گی جد و جہد حاصل کرتے ہوئے یہاں پر تیلنگانہ کو حاصل کیا گیا تیلنگانہ کسی آر کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا انتخابات میں کئی لوگ آئیں گے کئی باتیں کریں گے اگر ان کے ہاتھ میں تیلنگانہ چلا گیا تو پھر ایک بار مشکلات سے دو چار ہو جائیں گے وزیر بلدین حضمونس کےٹی رماراؤں نے کہا کہ چھتیز گڑھ میں گھر گھر پانی نہیں دے سکتے تیلنگانہ میں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کانگریس پارٹی دسویں یوم تاسیز کے تحت ریاست بھر میں ورکرز ڈیمن آ گیا اس موقع پر ملگو میں کےٹی آر نے اپنے خطاب میں کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تیلنگانہ کی طرح چھتیز گڑھ میں دھان اور کپاس کی کاش ہوتی ہے کیا کسانوں سے حکومت اناج خرید رہی ہے برخی سربراہی بھی برابر نہیں ہے چھتیز گڑھ میں کسانوں کو مالی مدد دو ہزار روپے دی جا رہی ہے تیلنگانہ میں دس ہزار روپے کسانوں کو دیے جا رہے ہیں چھتیز گڑھ کی حکومت کا یہ حال ہے اس کے بوجود کانگریس خائدین تیلنگانہ میں بڑے بڑے تعوی کرتے ہیں وزیر موصوف نے کہا کہ سترہ ہزار اکر پوڑو ارازی کے حکومت پٹے دے رہی ہے مختلف پروگرام کے ذریعے ہر دقے کی بہبوت کی جا رہی ہے ملگو اسمبلی حصے میں اپوزشن جماعت کے رکنے اسمبلی خونے کے پوجود اس حلقے کو بھی ترقی دی جا رہی ہے منا مுக்க மந்தி கேசியாரகாரு پட்டுதலதோ نیل்லு نிதுலு نியாமகாலு இ மூடு رங்காலலோ تெலங்கானாகு நியாயம் زரகாலி என்டே س்வராஷ்டிரங்க ஏற்படாலே என் جைப்பி 14 என்ல பாட்டு போராட்டன் جேச پெத்தலு பிருப்சர ஜேஷங்காரகாரலான்டு மேதாவுல சாகாரம் தோ Prague வாjesுல் vend Karma bras கேசியார்காரை சாரப்சர erklär strumrun மduct் நியால Bened virtue موسیقی 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 تیلنگانہ میں اخلیتوں کو ہمیشہ نظرانداز کیا جاتا رہا ہے حکومت کسی کی بھی ہو یا پھر انتخابات کا موسم ہو اخلیتوں کے ساتھ صرف وادے کیے جاتے ہیں تیلنگانہ میں انتخابات سامنے ہیں اس لئے حکومت نے اسی اسٹی کے ساتھ بیسی طبقے کے لیے نیا پروگرام شروع کیا ہے بینک سے مربوط کے بغیر قاندانی پیشے طبقے والے قاندان کو ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے نو جون جون کو پچاس افراد خاندان کو ایک لاکھ روپے دینے کے لیے اقتامات کیا جا رہے ہیں جہاں تک اخلیتوں کا تعلق ہے بیسی طبقہ سے پہلے ان کے کانوں کو خوش کیا گیا ایک سو بیس کروڑ روپے بینک سے مربوط قرض دینے کا اعلان کیا گیا لیکن اب تک اس پر عمل آوری نہیں ہوئی یہاں یہ بات خابل ذکر ہے کہ اخلیتوں کو دی جانے والے ایک لاکھ روپے کو بینک سے مربوط کر دیا گیا جبکہ بیسی طبقہ کو بغیر بینک سے مربوط قرض دیا جا رہا ہے ایک بات تو صاف ہے کہ حکومت اخلیتوں کے کانوں کو خوش کر رہی ہے اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے مکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وزیر سیویل سپلائی جی کم لاکر نے کہا غریب عوام کی بھوک مٹانا ہی حکومت کی ترجیح ہے سیویل سپلائیز بھون میں ریاست کے تمام ازلا کے راشن ڈیلرز اسوسییشن کے ساتھ ایک جائزہ جلاس منعقد ہوا حکومت کی جانب سے لیے گئے فیصلے سے انہیں واقعی کرا گیا کم لاکر نے کہا راشن ڈیلرز کے مسائل کی ایک سوئی کی جائے گی اعزازی بھتہ اور کمیشن میں ازلا کے فیصلے کو وزیرالہ سے رجوع کیا جائے گا انہوں نے ہر تعلق ختم کرتے ہوئے فوراں راشن تقسیم کرنے کے فیصلے کو بھی خوش آئین قرار دیا کوویڈ جیسے مشکل حالات میں راشن ڈیلرز نے اپنی خدمات انجام دی وزیرا محصوب نے کہا ان کے مطالبات کی ایک سوئی کی جائے گی بی ایر ایس پارٹی کی رکون کانسل کے قویتہ نے کہا کیسی آر کا مطلب کلوہ چیک ڈیم ریزیر ویر ہے نظام آدمی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کیسی آر کو کالیش فرم چندر شیکر کہا جا سکتا ہے کالیش فرم پروجیک ملک کے لیے ایک باویقار حیثیت رکھتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکز حکومت اس کو خوامی درجہ دے کانگریس کے دور میں کالوہ کی خدائی کر کے لاکھوں روپے غبن کیے گئے تھے کیسی آر کے دور میں ہر زلو کو پانچ ہزار کروڑ روپے آپاشی پروجیک کے لیے مختص کیے گئے کالیش فرم سے سب سے زیادہ فائدہ نظام آزلے کو ہوا ہے تلنگانہ میں فرنڈی حکومت چل رہی ہے بیارس حکومت عوام کے لیے کام کرتی ہے سبے سے شام تک کیسی آر صاحب ہمیشہ اور ہمیشہ ایک ہی بات سوچتے ہیں تلنگانہ کے عوام کے لیے کیا نئی چیز اور کرنا ہے تلنگانہ کے عوام کے لیے کیا نیا سولت اور لے کیا نہ ہے کس طریقے سے وجیفے کو بڑھانا ہے کس طرف سے سولتوں کو بڑھانا ہے کس طرف سے تعلیم کے جو سکولز بن رہے نینے اس کو کیسے بڑھانا ہے بس یہی سوچ رہتا اور کچھ نہیں رہتا یہ گلابی کنڈوہ جو ہے صرف اور صرف تلنگانہ کے عوام کے لیے بنی ہے اور تلنگانہ کے عوام کے لیے ہی کام کرتی ہے اور یہ کیری کرنا یہ کنڈوہ اپنے گلے میں لے کے پھر نہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبانے کے لیے ہم سب کو ساتھ چلنا ہے وزیر فیناس ہریشترون نے صداسی فیٹ منڈل کے تحصیل دار دفتر کا اچانک دورہ کرتے ہوئے حالات کا جازہ لیا ہریشترون نے تحصیل دار دفتر میں کسانوں سے دھرنی پورٹل کے پارے میں تفصیلات حاصل کی کسانوں نے کہا کہ دھرنی پورٹل کی وجہ سے کونے کافی مدر ملی ہے کسانوں نے حکومت سے ظاہر تشکر کیا کسانوں نے کہا کہ ماضی میں ارازی فروغ کرنا ہو تو بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا تھا لیکن دھرنی کی وجہ سے اب رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے دھرنی پورٹل میں درخواست داخل کرنے پر تمام کام مکمل کرنے کے بعد پاس بک دیا جا رہا ہے تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے نائب صدر روی حنمت راؤ نے کہا ناغر کرنور جلس سمیام میں کسی آر نے بلند بانگ دعوے کیے زمینی حقیقت جان کر بات کریں تو پہتر ہوگا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا عوام کے مسائل جاننے کے بعد وزیلالہ دھرنی کے بارے میں پوری طرح معلومات کریں اس کے بعد بات کریں دھرنی سے نائنصافی ہو رہی ہے اس لیے کانگریس پارٹی نے اسے برخواست کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا تھا لیکن اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا دولتمند طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے دھرنی پورٹل لیا گیا ہے کیسی آر سنجیدہ ہے تو عوام میں آ کر ان کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے پرجاد درپار منعقد کریں بی جے پی کرخون رجل صباح ڈاکٹر لشمن نے کہا انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے میں ملازمتوں میں اضافہ کا کیٹی آر کا دعویٰ درست ہے تو وائٹ پیپر جاری کریں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹی آر صرف بیرونی دورے کا بھجن کرتے رہتے ہیں لشمن نے کہا کہ ٹی آر اور جیش رنجن بیرونی دوروں کے دوران تصویریں کھچوا کر فرضی کمپنیوں کو ارازی دے کر تیلنگانہ کو تباہ کر رہے ہیں ریاست تیلنگانہ پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے کی مخروض بن چکی ہے سرکاری احکام کو چھپا کر رکھا جا رہا ہے لشمن نے کہا دول انجن حکومت کا ایمپیکٹ کیسا ہو سکتا ہے بہت جل اس کا پتا چل جائے گا سابق رکون کانسر راملو نائک نے آر ٹی سی ملازمین سے پیل کی ہے کہ متحد ہو کر کے سی آر کو اختیار سے بے دقل کریں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا تیلنگانہ تحریک میں آر ٹی سی ملازمین نے جیتو جہت کی انہیں بھلا نہیں جا سکتا تیلنگانہ تشکیل کے بعد آر ٹی سی کو حکومت میں زم کرنے اور سرکاری ملازمین کے برابر تنقاہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا جو اب تک پورا نہیں ہوا آندرہ حکومت نے آر ٹی سی کو حکومت میں زم کیا ہے کیسی آر نے ہر سال ایک ہزار کروڑ روپے آر ٹی سی کو دینے کا اعلان کیا تھا وہ دیگر وعدے بھی کیے تھے جو اب تک پورے نہیں کیے گئے عام طور پر خلیج بنگال میں ہوا کا دباؤ کسی توفان کا پیش قیمہ ثابت ہوتا ہے لیکن اب بحر عرب میں ہوا کے دباؤ سے ایک توفان آگے بڑھ رہا ہے جس کو بپرجوائے کا نام دیا گیا ہے ایک طرف اس نئے توفان کی پیش طرف تو دوسری طرف ساحل کرلا پر مانسون نے دستک دی ہے اس طرح جنوب بشمول ستہ مرتفع دکن کے کئی علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے تیلنگانہ کیزلہ اور شہر حدراباد کے کئی علاقوں میں ہلکی بوندہ باندی دیکھی گئی چالیس تھا پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے ہوایں چلنے لگی دوپہر کے وقت درجی حرارت برندی پر چالیس ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا شام کے آخری لمحات میں گرج، چمک، تیز تو تندھ ہواوں اور ہلکی بارش کے باعث درجی حرارت انتیس ڈگری سیلسیس ہو گیا اس طرح تین گھنٹوں کے وقفے میں درجی حرارت میں گیارہ ڈگری سیلسیس کی کمی واقع ہوئی مانسون کی آمد کا جہاں تک سوال ہے کیرلا کے چنہ ستوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے محق میں مسلمیات کے معنی کا معنی ہے کہ مانسون ایک ہفتے تاخیر سے آ رہا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مانسون کیرلا میں سرکم ہو جائے گا تلنگانہ میں آجون کو میرک کارتی قرار پاتی ہے جو مانسون کی علامت کہی جاتی ہے ہیدرباد نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر کے پاس طلبہ تنسیم اے بی وی پی کی طرف سے احتجاج کیا گیا احتجاجیوں کا الزام تھا کہ خانگی انٹرمیڈیٹ کالیجس میں منمانی فیز فصول کی جا رہی ہے اور حکومت ان کے خلاف کاروائی سے قاسر ہے احتجاجیوں کے بورڈ کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور انہیں گرفتار کر لیا بالانگر اسوٹی نے ملاوٹی کیک تیار کرنے والی فیکٹری پر دھاوا کرتے ہوئے بھاری مقدار میں ملاوٹی ایشیا کو ضب کیا ہے پولیس نے بتایا کہ ہیدرباد کی نظام پیٹ کے علاقے میں سید واسف نامی شخص محلک کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے ناکس اور غیرمیاری ماحول میں کیک تیار کر رہا تھا فیکٹری کا مالک گپال کرشنا مفرور بتا گیا ہے فوڈ انسپیکٹر اور پولیس نے ملاوٹی ایشیا کا معنی کیا فیکٹری کو مہربن کرتیا گیا ہے سرونگر پولیس ٹیشن حدود کے چمپا پیٹ میں دیوار کا ملوہ گرنے سے دو بچے زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق چمپا پیٹ مارکی نگر میں بچے کھیل رہے تھے یہ واقعہ پیش آیا زخمی بچوں کو خریبی ہاؤسپیٹل منتقل کیا گیا دونوں کی حالت مستقم بتائی گئی ہے اطلاع ملتے ہی ڈی ایر ایف کی امدادے ٹیم بھی مخام واقعہ پہنچ گئی تھی کھیلنے کے دوران گین وہاں پر فز گئی تھی اور اسے نکالنے کے دوران یہاں دیوار کا ملوہ بچوں پر کر گیا تھا چریز ٹیم مہیں ڈی ایف کیا اسے کیا جائش اور جائش اور اسے کی بچوں کو خریبی ٹیم بھی ہوں کو آہ دیوار واقعہ در میں بچوں کو خریب پنامٹنگ اور اسے کی��م کو خریبی ٹیم بچوں کو خریبی ٹیم بچوں کو خریب ٹیم بچوں کو خریب پر کرد کردے سبھا پانٹ بجے گیر آئیل لے جانے والی لاری اُلٹ گئی سڑک پر کافی دیر تک آئیل بہتا رہا بتا گیا کہ سینکڑوں لیٹر آئیل سڑک پر بہ گیا اطلاع ملے پر بلدیا کملہ مخام واقعہ پہنچا اور آئیل پر مٹی ڈالی گئی اس واقعہ کے بعد سے مصروف شہرہ پر کئی گھنٹوں تک ٹرافیک جام رہی آصیف نگر مہدی پٹنم اور ٹولی چو کی جانے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر اثر تعلتے ہیں اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایکی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ مانگنی، شادی، ولیمہ، بودے پارٹیز، اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مانیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لیفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایکی کوہنور بینکٹ ہال طولی چوکی ہیدر آباد سرین وستاس بائی پیرز کنسٹرکشنز اٹ آرامگر پیلر نمبر 307 جی ایچ ایم سی اینڈ ریڈا اپروف پروجیکٹ 3 & 4 بی ایچ کے فلات 30 پلس امنیتیز کے لیے سپریٹ 5 فلور ٹاور ایچ فلات 2 کار پارکنگ بینک لون اپروف پروجیکٹ 25% سے بکنگ بکایا دو سال کے آسان اکسات پر پیرز کنسٹرکشنز مہدی پٹنم ہائدر آباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 & 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلات ہائدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجنگ کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیک پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی حیدرباد تلبیہ کی گونج میں آزمین کا پہلا خافلہ حج کے لیے روانہ حج حوز اور ائرپورٹ پر روپ پرور نظارے پورا سر ودائی سنگارڈی میں سنگمیشورہ پروجیکٹ کا وزیر حریش راو کے ہاتھوں سنگی بنیاد چھتیس گڑھ میں پانی دے نہیں سکتے تلنگانہ میں کانگریس بڑی بڑی بات نہیں کر رہی ہے ٹی ٹی آر کا الزاب یوم بہبود کے موقع پر مورسی پیشے والے خاندانوں میں فیکس ایک لاکھ روپے تخصیم کریکٹر کانفرنس میں کم لاکر کائلان اخلیتوں کے خرص کا کوئی پرسان حال نہیں نظام پیٹ میں محلک کیمیکل سیر کی ایک تیار کرنے کی فیکٹری کا پردہ فاش ایک شخص گرفتار اصل سرخنا مفرور اور چمپا پیٹ میں دیوار کے مندم ہونے سے دو کم سین بچے زخنی حالت خطر سے باہر اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ